بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اور زندگی کے باہروں کو برپورتری کسی انجائے کر رہے ہوں گے آج جو بک ہم سٹیڈی کرنے کے لئے لائے ہیں وہ ہے فیملی کوٹ ایکٹ نائنٹین سکسٹی فور اور آج جو ٹاپک ہم ڈسکاس کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے پری ٹرائل پروسیڈنگ اینڈ پاس ٹرائل پروسیڈنگ اور اس کی جو ریلیونٹ سیکشن ہے وہ سیکشن ٹین اور سیکشن بارہ ہیں تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل ایپ لیٹ فار جیسٹس کا اینڈلی آپ اس کو سسکرائب کر دیں اس سے میری انکاریجمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں جا بیل آئیکن اگرے ہیں آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو انٹائنگ ملتی رہے گی تو دوستو آتے ہیں ٹاپک کے اوپر ایک ہوتا ہے پری ٹرائل پروسیڈنگ اور ایک ہوتا ہے پوس ٹرائل پروسیڈنگ اب یہ یہ دونوں یہ جو پروسیڈنگ کے طریقہ کار ہیں یا جو پروسیڈنگ ہے اس کو فیملی کورٹ ایکٹ انیس سو چونسٹھ بنانے والوں نے اس کے اندر کیوں ڈالا ایکچولی گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ یہ سپاؤسس کے درمیان جو لیٹیگیشن ہے یا ان کے درمیان جو گھرولی تنازعات ہوتی ہیں ان کو ختم کرنا کپلز کے درمیان ریجونین کروانا ان کی عبادی کو منٹین رکھنا وہ آپس میں مل بیٹ کر وہ اپنے تنازعات حل کریں اور عدالت ان کو فسیلیٹیٹ کرتی ہے اگر دورانے پروسیڈنگ دورانے دعوی دائری دورانے لیٹیگیشن اگر کپلز آپس میں مل بیٹ کر اگر فیصلہ نہ کر پا رہی ہوں تو عدالت پھر ان کے درمیان ریجونین کی کوشش کرتی ہے اگر ان کے درمیان ریجونین ہو جائے اور ان کے اگر کوئی ایشوزوں اگر وہ ریڈریس ہو جاتے ہیں اور ریزالو ہو جاتی ہیں تو پھر عدالت ان کے درمیان ڈگری پاس کر دیتی ہے اور ان کو آباد کر دیتی ہے اور بیسک مقصد جو ہے وہ کپلز کے درمیان ریجونین کا ہے تو دوستو یہ سیکشن جو ٹین ہے یہ فیملی کورٹ ایکٹ انیس سچوں سٹھ کی اس کے اندر یہ ہے کہ جب دونوں فریق ہیں مدہی اور مدال ہے دونوں اپنے ریٹن سٹریٹمنٹ اور پرینٹ یہ دونوں جب عدالت کے اندر جمع ہو جاتی ہیں تو عدالت پھر ان کو سٹیڈی کرتی ہے اور پھر دونوں کو دونوں فریقین کو مدہی اور مدال ہے دونوں کو پلینٹی فور ڈیفینڈنٹ دونوں کو ایک ڈیٹ دیتی ہے ایک تاریخ فکس کرتی ہے اور اس کی اوپر وہ دونوں فریقین کی حاضری کو لازم کیا جاتا ہے اور جب وہ ڈیٹ آ جاتی ہے تو عدالت میہم بی بی دونوں کو الگ سے بٹھاتی ہے اور ان دونوں کے جو ریسپیکٹیو پلینٹ اور ریٹن سٹریٹمنٹ ہیں ان کو سٹریڈی کرتی ہے ان کے ساتھ جو اینیکس ڈاکومنٹ ہوتی ہیں ان کو سٹریڈی کرتی ہے اگر ان کے ساتھ کوئی ایویڈنس کا کوئی بریف اگر کوئی لگا ہو تو اس کو سٹریڈی کرتی ہے اور اگر ان کے پارٹیز کے ساتھ اگر ان کے کونسل ہیں اگر ان کو وہ سننا چاہے تو سنتی ہے اگر کوئی دیگر اگر جو مناسب آدمی ہو اگر اس کو سننا چاہے تو سن سکتی ہے اور عدالت پھر اگر کوشش کرتی ہے کہ ان دونوں کے درمیان یہ سپاکسز جو ہیں ان کے درمیان ریکنسلیشن ہو جائے ان کے درمیان جو معاملہ ہے جو ان کے درمیان ایشو ہے جو تنازہ ہے وہ ختم ہو جائے اگر وہ دونوں اگر وہ ایشو کو ختم کرنا چاہیں تو پھر عدالت ان کو ان کے جو ایشوز ہوتی ہیں وہ ایک دوسری کے اوپر وہ گیونٹ ٹک کر کے ان کے درمیان کمپرومائز کروا دیتی ہے اور اگر ان کے درمیان بالپرز اگر کمپرومائز نہیں ہوتا تو پھر عدالت جو ہے ان کو پھر بھیج دیتی ہے اور ان کو ایک ڈیٹ دی جاتی ہے اور اس ڈیٹ کی اوپر پہلے پلینٹیف اور اس کے بعد ڈیپینڈنٹ کی شہادت ہوتی ہے جب یہ شہادت کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر عدالت جو ہے سیکشن ٹویلو جو ہے سیکشن بارہ کے تحت پھر عدالت جو ہے ام بی فور دی کنکلی این اپ ٹرائل ان کے درمیان پوسٹ ٹرائل پروسیڈن کرتی ہے یعنی کہ دوبارہ ان دونوں پارٹیز کو بلائے جاتا ہے سپاؤسز کو بلائے جاتا ہے میئمیو کو بلائے جاتا ہے پلینٹر فورڈیفینڈر دونوں کو بلائے جاتا ہے اور عدالت کوشش یہ کرتی ہے کہ ان دونوں کے درمیان ری جنیون ہو جائے ان کے درمیان ریکنسلیشن ہو جائے ان کے درمیان جو تنازہ ہے وہ ختم ہو جائے اگر ان کے درمیان جو تنازہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر عدالت جیسے ان کے درمیان وہ مل بیٹھ کے وہ جو کمپروائز ہوتا ہے ان کا جو ڈیٹ تیار ہوتی ہے اس میں اگر کوئی گیون ٹیک کی بات ہوتی ہے یا گیون ٹیک اگر کوئی سلسلہ ہوتا ہے یا جو بھی بات ہوتی ہے جو بھی ان کے درمیان یہ ان کی جو خاندان ہے یہ فیملی سسٹم ہے یہ انٹیکٹ رہے اور ان کے جو اگر بچے ہیں ان کو وہ متاثر نہ ہوں کیونکہ جب یہ فیملی جنٹ جو ہوتا ہے یہ خاندان ہوتا ہے جب یہ میہ بی بی آپس میں لڑتی ہیں تو ڈائریکٹ ان کا اثر بچوں کے اوپر پڑتا ہے اور بچے جو ہوتی ہیں ایک طرف تو وہ شفقت پدری سے مرہوم ہو جاتے ہیں اگر وہ باپ کے پاس چلے جائیں تو ان کو ماں کی محبت نہیں میسرہ تھی اور ان کے اوپر ڈائریکٹ افیکٹ ہوتا ہے اور ان کی ایڈیوکیشن کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے ان کی فیڈ کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے ڈائٹ کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کلوثنگ کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے پھر بعض اوقات ایک بندہ کرتا ہے دوسرا نہیں کرتا دوسرا کرتا ہے پہلا نہیں کرتا ان کی زندگی جو برباد ہو جاتی ہے اور یہ جو ایکچول جو ہوتی ہے ویل فیر آف تی مائنر جو ہوتی ہے اس کا اندر بہت بڑا ایشوی یہ ہوتا ہے یہ بھی پیدا ہو جاتا ہے تو عدالت یہ چاہتی ہے کہ ان کے درمیان یہ صلح ہو جائے ان کے درمیان یہ جو ہے راز نام ہو جائے یہ آپ اس میں رازی ہو جائیں یہ ہنسی خوشی رہیں اور ان میں اگر کوئی گیون ٹیک کرنا پڑتا ہے تو عدالت اس کی اوپر بھی وہ گیون ٹیک کرتی ہے کبھی عورت کو مجبور کرتی ہے اور کبھی ہسمنٹ کو مجبور کرتی ہے کہ وہ اس کی اوپر آج ہیں اگر وہ اس کے اوپر وہ کمپرمائز کر لیتے ہیں عدالت کے اندر اگر وہ شادت سے پہلے کرتے ہیں تو وہ پری ٹرائل پروسیڈنگ ہوتی ہے اگر وہ شادت کے بعد اگر ان کا کمپرمائز ہوتا ہے تو وہ پوسٹ ٹرائل پروسیڈنگ ہو جاتی ہے اگر وہ کمپرمائز کر لیتے ہیں تو پھر عدالت ان کے درمیان جو کمپرمائز ڈیڈ ہے وہ تیار کر کے اپنے آرڈشیٹ کے اندر منشن کر دیتی ہے پھر وہ جو respective parties ہوتی ہیں اس کے مطابق عمل درامت کرنے کے پاباند ہوتے ہیں اور اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ post trial ہوتا ہے یہ شہادت کے بعد ہوتی ہے اس میں مزید چیزیں جو ہوتی ہیں وہ نکھر کے سامنے آ جاتی ہیں مزید جو facts ہوتے ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں پھر عدالت دیکھتی ہے کہ اس میں issue kiss کی طرف سے ہے میاں کی طرف سے ہے یا wife کی طرف سے ہے plaintive کی طرف سے ہے یا defendant کی طرف سے ہے یا ان کے اندر کوئی تیسرا extra بندہ ہے جو ان کے درمیان وہ جو ریج یونین جو ہے ان کی نہیں ہونے دیتا تو پھر اس طرح کی جتنے معاملات ہوتی ہیں پھر عدالت ان کو دیکھتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ ان کے درمیان کمپرومائز ہو جائے اگر ان کے درمیان کمپرومائز ہو جاتا ہے تو پھر آرڈر صادر کر دیتی ہے اگر ان کے درمیان فار اگزمپل اگر پری ٹرائل پروسیڈنگ ہے اگر وہ ناکام ہو جاتی ہے تو پھر عدالت اپنے آرڈر شیٹ کے اندر اس پری ٹرائل پروسیڈنگ کی وہ جوہات مینشن کریں گے کہ یہ جو گراؤنڈز ہیں ان کے اوپر یہ آپس میں ان کی صلاح نہیں ہو سکتی اور عدالت پھر ایشو فریم کر کے پھر پارٹی کو کہہ سکتی ہے کہ بھائی آپ اپنے اپنے رسپیکٹیو جو ہیں وہ شہادت لے کر آئے پھر پہلے پلنٹف اپنی شہادت لے کر آتا ہے اور اس کے بعد پھر ڈیفینڈنٹ اپنی شہادت لے کر آتا ہے تو جب یہ شہادت ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر عدالت کوش کرتی ہے کہ شاید یہ کپل کے درمیان ریجونین ہو جائے اگر ان کے ریجونین ہو جاتی ہے تو ویل ان گوٹ اگر نہیں ہوتی تو پھر عدالت جو ہے پھر وہ ایک ڈیٹ فیکس کرتی ہے اس کی اوپر پھر آرگومنٹ ہوتے ہیں آرگومنٹ کے بعد پھر عدالت جو ہے یہ ڈگری سادر کرنے کی مجاز ہوتی ہے تو دوستو آج کا جو یہ ہمارا ٹاپک تھا یہ تھا پری ٹرائل پروسیڈنگ اور پوس ٹرائل پروسیڈنگ اور یہ ایک بہت بڑا ایک بہت ہی امپورٹنٹ سٹیپ ہے فیملی پروسیڈنگ کے اندر کہ جس کے اندر عدالت جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ یہ کپل کے درمیان ریجونین ہو اور ان کے درمیان ریکنسلیشن ہو جائے اگر وہ ان کے درمیان ریکنسلیشن ہو جاتی ہے تو پھر اسی کے مطابق چلتا ہے جو کمپرمائز ہو جاتا ہے تو اس کے مطابق پھر پارٹی جو ہوتی ہیں وہ باؤنڈ ہوتی ہیں اس کو ایک کرنے کی اگر ان کے درمیان وہ پری ٹرائل پروسیڈنگ جو ہے اگر وہ ناکام ہو جاتی ہے تو پھر شادت ریکارڈ کی جاتی ہے شادت ریکارڈ کرنے کے بعد پھر پوس ٹرائل پروسیڈنگ ہوتی ہے اس کے اندر بھی اگر یہ اگر فریقین مقدمہ جو ہوتے ہیں یا پارٹیز یا سپاؤسز یا میہمی بھی آپس میں اگر کمپرومائز نہیں کرتے یا ان کے درمیان کوئی انتہا کی کوئی ایسی چیز واقع ہو گئی ہے کہ وہ کمپرومائز پر نہیں آنا چاہتے تو پھر عدالت جو ہے اس کے بعد پھر ڈیٹ فیکس کرتی ہے آرگومنٹ ہوتے ہیں آرگومنٹ کے بعد پھر عدالت جو ہے وہ اکارڈی ٹو میرٹ اس مقدمے کا فیصلہ سنا دیتی ہے تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک جو یہ پری ٹرائل پروسیڈنگ اور پوسٹ ٹرائل پروسیڈنگ کے اوپر تھا یہ آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اور آپ کو سمجھ بھی آگئی ہوگی اگر آپ کو کلیر ہو گیا تو کائنلی آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں میری چینل کو سسکرائب کریں اور مجھے نئی ویڈیو کے آنے تھا ہاں اگر آپ کا کوئیری ہے اور مجھے نئی ویڈیو کے آنے تک میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ اور شکر لگ